ہمارا ٹاپک ہے سم وائرل ڈیزیزیز تو مینی ڈیزیزیز جو ہے وہ وائرسی سے کاز ہوتی ہیں کچھ اس میں سے ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے جو کومنلی ابزرب ہوئی ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ڈیزیز جو ہوتی ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں گے سمال پاکس سمال پاکس جو ہے وہ پاکس وائرس سے کاز ہوتا ہے جو کہ ڈی این نے انویلپڈ وائرس ہوتا ہے انشین ڈیزیز ہے نون اپیڈیمک یعنی اپیڈیمک کے طور پر وبا کے طور پر چائنا میں جو ہے وہ ٹویل سنچری میں یہ رہی تھی تو کومن ڈیزیز رواؤڈ دا ورڈ رہی تھی سمال پاکس جو ہے وہ ریز فلویڈ فیلڈ ویزیکلز ہوتی ہیں جو باڈی کے اوپر بنتی ہیں بعد میں وہ پسٹیول بن جاتے ہیں اور پھر یعنی کچھالے سے بن جاتے ہیں اور پھر اس کے نشان پڑ جاتے ہیں ان نشانوں کو پاکس کا نام دیا جاتا ہے اور امیونیزیشن سے اس ڈیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ابھی بھی یہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے پریزنٹ ہے یہ ڈیزیز یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ڈائیگرام میں وہ بچے کو سمال پاکس بنے ہوئے ہیں ہاپ سیم فلیکس ہے ہاپ سیم فلیکس جو ہے وہ ڈی ای نی وائرس ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے نیچرلی اکیرنگ ڈیز ہے مینکائنڈ میں اس میں کیا ہوتا ہوتا ہے چھالے سے بنتے ہیں تو اس کی لیئر جو ہے وہ جب ایکٹو یعنی سکین کی اوپر والی لیئر جو ہے اس کی اندر چھالا بن جاتا ہے لین بن جاتا ہے اور یہ ماؤت پہ لیپس پہ اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہاپ سیم فلیکس ہے انفلوینزا ہے تو آر این ای نویلپڈ وائرس سے ہوتا ہے اور ڈیز جو ہے وہ اپیڈیمی کی فارم میں وہ پھیلتا ہے فلو جس کو کہتے ہیں مومس میزلز ہیں تو وائرس بلانگ ٹو گروپ آف پیرا میگزو وائرسز مامس یعنی کن پیڑے اور میزلز خسرا وغیرہ اس کی بارے میں بات ہو رہی ہے آر این ای وائرسز سے ہوتے ہیں مامس جو ہیں وہ ہائیلی کونٹیجیوس ہیں وائٹ سپریٹ ہیں بٹ جان لے وہ نہیں ہوتے سکسٹی پرسن جو ہیں وہ ایمیون ہیں ان سے میزلی وان اف تا کومن ڈیزیز اف تا چائل ہوڈ تو اس درہ سے ہوتی ہے پولیو ہے تو پولیو جو ہے وہ پولیو وائرس اس کو اصل نام اس کا پولیو ملائٹس ہے اور جو پولیو وائرس سے ہوتے ہیں روٹین میں اس کو پولیو بول دیا جاتا ہے بیماری کو بھی تو چائلڈوڑ میں زیادہ ہوتی ہے تو جو ہے وہ ایج ایٹ وچ پرائیمری انفیکشن اکر ویریز سوشل ان اکنومک فیکٹر تو اس کو ورڈ وائرلی کافی کنٹرول کیا گیا ہے لیکن پاکستان میں ابھی بھی جو ہے وہ کافی اس کے بارے میں جو ہے وہ کانٹرو وائرس ہوتی ہیں لوگ ویکسینیشن نہیں کرواتے جس کی وجہ سے یہ ڈیزیز ابھی تک ختم نہیں ہو سکی پاکستان سے تو یہ تھی اس کی آ جاتی ہیں ڈیفرنٹ کنڈیشنس اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈیزیزز تھی ریٹرو وائرس کے بارے میں ایڈز بہت ایک لیتھل قسم کی بہت بیماری ہے اکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم اس کا بائس بنتا ہے ہمین امیون ڈیفیشنسی وائرس جو ہمارے امیون سسٹم کو بکار کر دیتا ہے جس سے جو ہے وہ پرسن جو ہے ان کا امیون سسٹم ہی وہ کام کنا چھوڑ دیتا ہے تو دیکن کنورٹ انٹو اچھا سنگل سرینڈڈ آرنے ٹیومر وائرس ہوتے ہیں جو ریٹرو وائرسیز یعنی ان کو وائرسیز ان کو بھی کہا جاتا ہے سپیریکل فارم میں ہوتے ہیں ہنڈرڈ نینو میٹر ان ڈائی میٹر ہوتے ہیں انویلپڈ ہوتے ہیں انویلپڈ بائے ہوسٹ پلاسما میمرین آل دو فیو ریٹرو وائرسیز آر نون سپیسیفک انفیکٹ اینی سیل یعنی کہ وہ کسی بھی سیل پہ اٹیک کر سکتے ہیں سیل جو ہے وہ ریکوائرڈ ریسیپٹر ایڈز وائرسیز میں ہوسٹ سیل پوزیس ریٹرو وائرسیز ان کو نام دیا جاتا ہے ریٹرو وائرسیز کے اندر ایک سپیشل قسم کا انزائم پایا جاتا ہے جو زیادہ آپ کو پتہ ہے ہیومنز کا جو جنوم ہے وہ تو ڈی اینے پہ ہے تو یہ آر اینے وائرسیز ہیں تو اس کو اپنے آر اینے کو کنورٹ کرنے کے لیے انزائم چاہیے ہوتا ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز جو سنگل سینڈڈ آر اینے کو ڈبل سینڈڈ ڈی اینے میں کنورٹ کر دیتا ہے تاکہ اس کے اندر انکوپریٹ ہو کے پرو وائرس بنا سکے تو یہ اس میں ہوتا ہے اس میں نیکسٹ ہے ایکوائرڈ ایمیون ڈیفیشنسی سینڈروم یعنی ایڈز کا نام جس کو دیا جاتا ہے وہ دیکھیں گے تو فرسلی یہ جو ہے وہ نائنٹین ایٹیز میں ینگ میلز جو ہومو سیکشل تھے ان کے اندر یہ دیکھا گیا اور اس میں کہتا ہے سویر قسم کا نیمونیاں واسکولر کینسر اور سڈن ویٹ لوڈ سوولن لیمف نوڈ اس طرح کی چیزیں جو ان میں observe کی گئی ان کی باڈی میں تو یہ بیماری ان میں سب سے پہلے observe کی گئی تھی جو ہومو سیکشل میلز تھے تو اس کے بعد ڈیز کو باقی پیشنٹس میں بھی دیکھا گیا جن کو بلڈ ٹرانسفین کیا گیا تھا اور ان سے بھی بیماریاں پہلی ان نائنٹین ایٹی فور ایجنٹ کازنگ دہ ڈیزیز واس ایڈنٹیفائیڈ بائی ریسرچ ٹیم فروم پاسچر انسٹیٹیوٹ ان فرانس ان نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ان یو ایسے نائنٹین ایٹی سکس میں جو ہے وہ وائرس واس نیمد ہے ایچ ایوی تو میجر سیل انفیکٹیڈ بائی ایچ ایوی دہ ٹی لیمفو سائٹ جو کہ ایمیون سسٹم کا پارٹ ہے ایچ ایوی انفیکشن جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے تو آہستہ آہستہ ٹی لیمفو سائٹ جو ہے وہ کم ہوتے جاتے ہیں جس کے ویسے ایمیون سسٹم فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایمیون سسٹم فیل ہوگا تو وہ پرسن جو ہے وہ ڈیفرن بیماریوں کا ویکٹم بن جائے گا اور یہ ہو سپیسی بھی یہاں نیچے آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں ایچ ایوی وائرسیز جو ہے وہ موسلی جو ہے وہ سیکشوال انٹرکورٹس انٹی میٹ سیکشوال کنٹیکٹ سے یا بلڈ ٹرانسفیڈ یا بریسٹ فیڈنگ سے جو ہے وہ ٹرانسمنٹ ہوتے ہیں یہ مین ہیں موڈ آف ٹرانسمیشنز تو ہیلتھ کے ورکل جو ہے وہ ایچ ایوی ان کو بھی لگ سکتا ہے داہر ان کا کام ہے وہ بلڈ کا کہلیں کہ ہلکا سا بھی انٹیکٹ ہو جائے تو یہ وائرس فٹا فٹ ان کی باڈی میں جا سکتا ہے تو ڈریکٹ کنٹیکٹ کے جو ہے وہ وائڈ کرنے کے لیے پرونٹیو میئرز لینا بہت ضروری ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سرنگ سے سب کو ٹکے لگائے جائے اسی لئے تو وہ ڈسپوس کی جاتی ہے ایسی بیماری سے بچانے کے لیے اور سٹریرائیل نیڈل جو ہے موجود کی جائیں اور ابھی تک اس کے خلاف ویکسن وغیرہ ڈسکور نہیں ہوئی یہاں آپ ڈائیگرام میں اس کا لائف سائیکل دیکھ سکتے ہیں یہ کس طرح سے ایچ ایوی ایمفیکٹ کرتا ہے ریسیپٹر سائیڈ پہ آکے سی ڈی فور سیپٹر سائیڈ پہ اٹیچ ہوا اس نے اپنا آر اینے اندر انجیکٹ کر دیا ریل ایمفو سائیڈ وہ آر اینے پھر جو ہے وہ ڈی اینے کے ساتھ اس نے ہائیبرائز کیا اور وہ پھر اپنی اس نے کوپیز بنائی اور نیا وائرس بن کے نکل گیا اور پھر اس نے جا کے نئے سیل پہ اٹیک کیا اور اس لی کے سیس کا لائف سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے